فرمائیے کہ آپ کو رنز سکورنگ مشین بھی کہا جاتا تھا اور آپ کو ایشین بریڈمن کا بھی خطاب ملا تو یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ خطاب آپ کو کب اور کس نے دیا ہے جی میں بتاتا ہوں جب ہم گوستر شاید کے خلاف پہلا میچ کھیل رہے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیپرز یہاں کے جو اخبار والے ہیں ان کے چیف ایڈیٹرز جو ہیں وہ میچ دیکھنے آتے تو پہلے جب میچ تھا تو سب اخباروں میں تصویر وغیرہ آ رہی تھی تو ایک اخبار میں تصویر نہیں آئی تو میں نے آصف اقبال کو پوچھا آصف یار یہ ہمارے تو سینے تھے آصف اقبال صاحب یہ اس میں کچھ نہیں لکھا ٹائمز میں اس نے کہا زیڈزرا تو غور سے تو دیکھ تو صرف اپنی تصویری دیکھنے پہ لگاوا ہے تو میں نے جب دیکھا تو اس میں لکھا ہے میٹ ڈی ایشین بریٹمن فرم پاکستان تو مجھے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے پہلے ہی وہ خطاب دے دیا گیا کہ ایشین بریٹمن اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اچھا کھیلتا تھا یا جیسا بھی کھیلتا تھا انہوں نے پہلے ہی میچ میں کسی ایک پلیئر کو اس طرح سے کہہ دیا تو آپ ان کی نظر دیکھیں کہ انہوں نے ایک دم سے مجھے ایشین بریٹمن بنا دیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ ایشین بریٹمن فرم پاکستان تو پھر جناب میں نے جب پہلے دن ایج بیسٹن پہ 158 میرا سکور تھا نوٹ آؤٹ پہلے دن تو کاؤنٹی کافی کاؤنٹیز میرے پیچھے آئیں تو میں نے کہا بھائی اگر میں ابھی سے سائن کر لوں گا تو میرا تو ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلے جائے گا کہ میں میں نے کہا جی اب جو نیکس میچ ہو تو ادھر تشریف لے آئیے گا تو کئی کاؤنٹیز تھی اب 158 ایک دن میں ایک پہلے دن نوٹ آؤٹ دوسرے دن بیٹنگ کر دیں گیا تو دیکھو یار دو سو بھی ہو گئے دو سو ہو گئے پھر دو سو چوہتر ہو گئے اب ایسا لگ رہا تھا کہ پریس والوں نے لکھنا شروع کر دیئے یہ کوئی ورلڈ ریکارڈ ہونے چلا ہے لیکن خیر اتفاق کی بات یہ ورلڈ ریکارڈ نہیں بنا لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے بھی سکور ہوا ہے اور بہت ہی اچھا سکور ہوا ہے ساری دنیا جو تھی انہوں نے اپریشیٹ کیا گری سو بس کے بھی میسیجز آیا اور دوسری پریس کے بھی میسیج آل اوور دو ورلڈ آئے کہ جی یہ تو یوں تو کہیں ورلڈ ریکارڈ نہ قائم کر لیے تین سو چو سٹ یا تین سو پینسٹ سکور تھا لیکن یہ تھا کہ ایک بہت اچھا سٹارٹ ملا اور اسی سے میری زندگی جو ہے وہ بدلتی چلی گئی اور کاؤنٹی کرکٹ میں بھی میں نے سائنگ کر لیے اور یہ ہوتا ہے کہ قسمت جب چمک نہیں ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کی جیسے جلال نے تین کنزیکیٹیو بولو پہ تین آؤٹ کیے تھے اور وہ بھی میں نے وہ بھی آپ کی کیا تھا میں نے آپ تو برکتی کپتان ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ اوپر والا اپنے کرم اور مہربانیاں کرتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے تو جلال میہ یہ تھا میرا شروع کا دو سو چوہتر زبر 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 سی یاد ہے کہ پاکستان میں مجھے پہلے ٹیس مانچ کے بعد ڈراؤک کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد مجھ کو انگلینڈ لائے گیا میں نے بہت زیادہ سکور کیا تھا فرس کلاس کرکٹ میں پاکستان میں تو زہیر بھائی اس کا مطلب ہوگا ہے کہ آپ کو شروع میں ہی کانفیڈنس آگیا اس کے بعد تو پھر بس آپ وہ ایٹی ایم بن گئے رن بنانے کی مشین بن گئے تو زبردست ادھرا آپ کا وہ ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ڈراؤپ ہونے کے بعد آپ نے کم بیک کیا اور پھر آپ کھلتے ہی چلے گا ہے اب اگر ہم ایک بات آپ سے سینچریوں سے سینچری بنانا لیے کر لیں کیونکہ میں اس ٹیسٹ میں خود موجود تھا جب آپ نے ہی کری اور آپ نے بڑا پلان کر کے کری اور اتنا کانفیڈنس آپ میں تھا اس بات کا تو وہ تھوڑا سا ایک مجھے سٹوری بتا ہے کیونکہ آپ نے اینڈیا کے اگنسٹ ایٹی ٹو ایٹی تھری والی سیریز میں کی میں اس ٹیسٹ میچ میں کھیل بھی رہا تھا اور اس کیپ میں بھی تھا جب آپ نے اس کو پلان کیا آپ کیونکہ نائنٹی ایٹ پہ تھے سینچریوں میں اور دو سینچریوں تھی ٹیسٹ میچ تک تو ایک بیچ میں آپ نے جس طرح پلان کر کے بنائے وہ تھوڑا سا بتا ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے اس میں کانفیڈنس شو ہوتا ہے اچھا زہیر بھائی اس میں ایک اور خاص بات کی تھی کہ آپ اور جیفری بائکورٹ دنیا کے وہ واحد کرکیٹرز ہیں جنہوں نے اپنی ہنڈرڈ فرسٹ کلاس سینچری ٹیسٹ میچز میں کیے جو ڈلال نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کی ترسیل ضرورت ہے ہاں جی وہ ایسا ہوا تھا کہ وقار حسن ہمارے چیف سیلیکٹر تھے تو میں وقار صاحب کے پاس گیا امیل کا سر ایسا کریں کہ مجھ کو یہ جو پنڈی میں میچ ہونے والا ہے اس میں مجھے انڈیا کے خلاف کھلا دیں تو وہ ذرا تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ کیوں ایکسپوز کیا جائے تو میں نے وقار صاحب سے بڑی ریکویسٹ کی کہ دیکھے بات درسل یہ ہے کہ میرے نائنٹی ایٹھ سینچریز ہو چکے اور اگر میں سینچری کر لوں گا بھی وہاں پر اسلام آباد میں تو میری نائنٹی نائنٹ سینچری ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ٹیس میچ ہے اور اگر میں نے وہاں سو کر لیا تو یہ ایک بہت تاریخی ٹو ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ کا لائے گا ٹیس میچ میں جو میں نے کیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک عظم کے ساتھ چلا تھا ایک دل میں ولولا تھا جوش تھا کہ اس کو لے کے میں آگے بڑھوں گا میں نے جلال میہ نائنٹی نائنٹ سینچری بھی کی اور اس کے بعد قذافی سٹیڈیم میں میں نے ٹو ہنڈرڈ آرڈ رنز کیے ٹیٹی فور ٹیٹی فور کیے میں تو کھیل لیا تھا اس ٹیس میچ میں جی آپ کے ساتھ کھیل لیا تھا میں اس ٹیس میچ میں جب آپ نے سینچری کی سینچری بنائی لیکن لیکن جلال میہ آپ یہ سوچیں دیکھیں یہ ساری چیزیں کونفیڈنس سے ہی آتی ہیں تو اب دیکھیں آپ سو سینچری کر رہے ہیں وہ بھی ڈبل ہنڈرڈ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ میرے خواہل میں کچھ قدرتی خدا کی بڑی بہربانی تھی لیکن ایک چیز کا شوق تھا ہمیشہ مجھ کو بیٹنگ کرنے کا اور میں یہ چاہتا تھا اور کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ یہ گیم جو ہے یہ گیم ہے جب آپ کی فارم لگی ہو تو اس میں آپ کو وکٹ تھرو نہیں کرنی چاہے اور یہی تھی خاص وجہ جو کہ میں کہوں گا اور اپنے بچے اگر میرے سن رہے ہیں پاکستان کی اور آپ این کمنگ پلیئر سن رہے ہیں کہ جب آپ کی فارم لگی ہو تو وکٹ کبھی تھرو نہ کریں اور اس وقت جو اچھے وقت کا فائدہ اٹھائیں اور بڑے سے بڑا سکور کریں جب ہی آپ کا نام بہت اچھا ہوگا اچھا جلال آپ جی جی ساری فرمائی جی جلال آپ زہیر عباس صاحب کے اندر کیپٹنسی کھیلے آپ نے ورلڈ ریکارڈ ان کے اندر بلایا تو ایسے کیپٹن زہیر عباس صاحب کا جو ایک جو اتنا لارجر دن لائف کرکٹنگ سٹیچر تھا اس نے آپ کو کتنی مدد کی آپ آپ کے کرکٹ کریئر بھی کیم بیکٹ آیا اس کا دیکھیں میرا تو زہیر عباس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے کرکٹ اور کرکٹ آف دا گراؤنڈ بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے اور جب بھی کپتان ہوتے تھے زہیر بھائی اور خاصتہ سے جب میں نے ہیٹرک سکور کی تو ظاہر ہے زہیر بھائی کپتان تھے اور وہ بھی میکشف کپتان تھے کہ ایک میچ کے لیے بھی اصل میں تو عمران خان بانتے تو اسی میچ ہے میری ہٹک ہوگی اور فائدہ یہ ہوتا تھا زہیر بھائی کھیلنے کے فل کانفیڈنس دیتے تھے آپ کو اور امپاورمنٹ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ پہ پریشر نہیں لاغو کرتے تھے تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کے لیے جو اس سے پرفارم کراتی ہے تو یہ ہمیں ہمیشہ زہیر بھائی کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ کانفیڈنس ملا ہے اور یہی ایک کپتان کا رول ہوتا ہے کہ وہ امپاورمنٹ دے پلیئر کو تو میں سمجھ لیں بہت زبادر سے اور خود زہیر بھائی نے ایسا بھی بتایا کہ وہ کانفیڈنس ان کے پاس تھا کہ وہ انہوں نے پہلے نائنٹین نائن سنچوری کیا اور انہیں یقین تھا کہ میں ٹیس میج میں بھی کر دوں گا اور وہ کر کے دکھائے تو یہ کانفیڈنس تو یقیناً ایک ایسا کانفیڈنس ہے جو عام بات نہیں ہے ایک خاص بات ہے یہ